ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں سوال یہ ہے کہ میں سنگل ہوں اور میں گروپ کے ساتھ حج پر جا سکتی ہوں یا نہیں یہ اچھا سوال کیا لیکن نہیں آپ جو سنگل ہیں آپ جو محرم کے بغیر نہیں جا سکتی ہیں محرم ہونا ضروری ہے کوئی بھائی ہو شوہر ہو والد ہو یا چچا مومو ہو تو یہ محرم کے بغیر آپ کا جانا جائز نہیں ہے یہ گناہ ہے لہذا کیونکہ محرم کے بغیر جو ہے وہ حج عورت پر فرضی نہیں ہوتا تو فرضی اس وقت ہوتا ہے جب محرم مجسر ہے یا آپ اس کا خرچہ دے سکتی ہے اس کو سال لے جا سکتی ہیں لیکن یہ ویسے رواج بن گیا جی وہ گروپ بندے 25-30 عورتی کٹھی چل پڑتی ہیں کہ جی وہ گروپ میں جا سکتے ہیں لیکن یہ اس کی بالکل سخت ممانت ہے اور صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطن اجازت نہیں دی بلکہ یہاں تک کہ ایک جو ہے وہ خاتون نے تو کہا کہ یہ کافلہ جا رہا ہے اے اللہ کے رسول بخاری کے حدیث ہے مجھے اجازت دے دی ہے میں حج پر چلی جاؤں کیونکہ میرے جو شوہر ہیں وہ سرد اسلام پر جو وہ جہاد کرنے گائے میں ہیں نے فرمایا کہ نہیں تم جو بحرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی آپ نے اس مجاہد اسلام کی وہاں سے چھٹی کروائی جبکہ آپ کو پتا اس زمانے میں ایک ایک مجاہد کتنا قیمتی تھا اس کو واپس بلا کے بیوی کے ساتھ سفر میں بھیجا سفر حج میں ساتھ بھیجا لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ جو قافلہ جا رہے ہیں سالے محلے والوں کا جو قافلے کے ساتھ جا کے تم جو ہے وہ حج کر لو جبکہ اس وقت تو دیانہ تھا امانت اور پاکیزگی اور عصمت اور عفت اور پاکدامنی کا زمانہ تھا ابنے اس کی اجازت نہیں دی اس لئے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو یہ لوگ غلطیں کرتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے برے نتائج جو ہے وہ علماء اکرام مفتیان کے سامنے آتے ہیں آپ کے سامنے تو آتا کچھ نہیں آپ تو ٹی وی کی سکرین پر خوبصور مناظر دیکھتے ہیں لیکن اندر کیا کچھ ہو جاتا آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے اسے ایسی غلطی بالکل نہ کریں اللہ تعالیٰ سخت ناراض بھی ہوتے ہیں ایک مقدس کام کو ناجائز طریقے سے کرنے کی ضرورت کیا ہے خدا تو ہر جگہ آپ کو ملتا ہے یارک کے پاس ہے یہی خدا کو پکارے اللہ خود اسباب بنائیں گے اور جائز طریقے سے جائیں گے تو خدا بھی راضی اور آپ کا بھی دل مطمئن بہت خوب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی